اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ آپ انشاءاللہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں آپ کو اپنے فاطمیا کچن کی طرف سے ویلکم کہتی ہوں اور آج جو ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہیں کوکونٹ میکرونز اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور بہت جلد بننے والی ریسپی ہے کوکونٹ میکرونز کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو ایک کپ کوکونٹ پاوڈر یہ ہم نے لیا ہے ایک کپ ہم نے چینی لے کر اس کو ہم نے پاوڈر بنا لیا ہے اور تین انڈوں کی ہم نے سفیدی لے لی ہے اور ایک چھٹکیا پنک کلر لے لیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے ایک آپ کو باول چاہیے آپ چاہیے تو پہلے سفیدی باول میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں اور پھر اس میں چینی ڈال دیں میں کیونکہ تھوڑا مشین کی عادی ہوں تو میں آپ کو یہ سب کچھ مشین میں کر کے دکھاؤں گی تو آئیے ہم اب ہم آپ کو مشین کی طرف لے کر چلتے ہیں آپ کو یہ سارے چیزوں میں ڈال کر بتاتے ہیں تو چلیں ہم مشین کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے پہلے سفیدی لے لی ہے تین انڈوں کی میں اس کو اس میں ڈالتی ہوں میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے یہ بہت ایسی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں آپ اس کو میں نے بتایا کہ باول میں ڈالیں اور پھینٹ لیں اس کو یہ ہے ہم نے پھینٹ لیا اس کو اب ہم اس کے اندر اپنی چینی اید کر دیں گے جو ہم نے پاورڈر بنائی دی بسم اللہ یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے چینی اور اب ہم اس کو کور کر کے پھر سے چلا دیں گے بسم اللہ بس اتنا سا کام ہے یہ ہماری ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر اپنا تھوڑا سا چین کلر ایٹ کریں گے آپ کو اگر زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال لی جیگا میں نے بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے چرا لائٹ رکھنے کے لیے اب ہم اس کو مکس کر دیں گے یہ ہماری کلر مکس ہو گیا گے اور اب ہم اس کے اندر اپنا کوکونٹ پاورڈر ڈال دیں گے تو یہ ہمارا آگے اس کے اندر کوکونٹ پاورڈر یہ ہم دیکھ سے مکس کر دیا اچھی طرح میں ایک دفع ہم تھوڑا سا اس کو سائیڈوں سے اتار لیں گے تاکہ جو ہمارا سائیڈ اوپر لگیا ہے کوکونٹ پاورڈر یہ اس کے اندر اچھی طرح سے کلرٹ کے ساتھ مکس ہو جائے چرا یہ ہمارا ہم نے اتار کے اس کے اپنا پاورڈر میں ہم اس کو دوبارہ سا ہم اس کو دوبارہ سا مکس کر دیں گے چرا یہ ہمارا مکس ہو گیا اب ہم اس کو لے کر چلتے ہیں اپنے کچھن میں چلیں یہ اب ہم نے ایک اپنا نون سٹک پین لے لیا ہے اب ہم اپنا یہ سارا بیٹر اس کے اندر ڈال کر ڈال دیں گے یہ ایسے یہ اس کے اندر ہم سارا ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ہم ساف کر دیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا ہم نے بھون لینا ہے اس میں ہم نے اوئل نہیں ڈالا کچھ نہیں ہم نے ڈالا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جو ہے ہلکا ہلکا چمچ چلا کر آپ اس کو بھون لیں ہلکی آنچ پر اور ابھی یہ دیکھیں جیسے یہ آپ کو وائٹ پائٹ لگ رہا ہے یعنی یہ چپک رہا ہے جب یہ آپ کا چپکنا بند ہو جائے گا تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا بیٹر تیار ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے اس کے کوکنٹ میکٹرونز کس طرح سے بنایا ہیں یہ بہت آسان ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ پاول کے اندر بھی ڈال کر اس کو پھینٹ سکتے ہیں پہلے سفیدی پھینٹ لیں پھر اس کے اندر چینی ڈال دیں تھوڑا سا کلر ڈال کر اس کو آپ اچھی طرح سے میکس کرنیں پھر اس کے اندر آپ اپنا کوکنٹ پاورڈر ڈال دیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح میکس کریں اور آپ اس کو پھینٹ کے اندر ڈالیں اور اس کو اس طرح سے بھون لیں یہ دیکھیں ابھی ہمارا یہ چھپک رہا ہے چھپکنا بند نہیں ہوا جب یہ ہمارا چھپکنا بند ہو جائے گا تو سمجھیں کہ ہمارا بیٹر تیار ہے یہ نہیں دیکھیں اب ہمارا سائیڈوں سے چھپکنا ختم ہو گیا ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک باول میں نکال لیں گے پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ باقی کا آپ نے اس کے ساتھ کیا کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلی اس کو باول کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں چلیں گے دیکھیں ہم نے اپنی دو پین لے لیا جن کو ہم نے پریز کر لیا ہے اور ہم نے یہ نیچے کی طرف اوئل لگایا اوپر ہم نے بٹر پیپر لگایا ہے ان دونوں کے اور اب ہم یہ ہمارا بیٹر ٹھنڈا ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس کی بسکٹ کی شیپ بنا لیں یا آپ جس طرح سے بیکریز میں بلتے ہیں اس طرح کی شیپ بنائیں میں آپ کو دونوں طریقے سے بنا کر دیتی ہوں اور دوسرا یہ آپ اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اوون ہوگا تو آپ اوون میں ہی بنائیں گے آپ اس کو پتیلے کے اندر بھی بنا سکتے ہیں ایک آپ اپنا خراب سا پتیلہ لے لیجئے اور اس پتیلے کے اندر آپ نمک بچھائیں اور اس کو آپ نے گرم ہونے کے لیے لکھ دینا اس کے اندر اسٹینڈ ملتے ہیں بزار سے وہ کوئی ایک اسٹینڈ رکھتے ہیں آپ اس کے اندر اور پھر اس کے اوپر آپ اسی طرح سے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں جب وہ گرم ہو جائے تو آپ اس کے اندر اپنی یہ بیکنگ ٹرے رکھ دیں تو انشاءاللہ وہ اسی طرح بیک ہوگا جیسے کہ آپ نے اس کو اوون کے اندر بیک کیا یہ دیکھیں یہ میں جس طرح سے بزار کی اس شکل کی ملتے ہیں میں وہ بنا رہی ہوں لیکن کچھ بزار میں اس طرح بسکٹ کی شکل کے بھی ملتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ایسے بنا لیں یہ دیکھیں آپ چاہیں تو کچھ اس طرح کی شکل میں بنا لیں اور مجھے کیونکہ یہ اسی طرح سے پسند ہے جیسے یہ بازار میں بیکری میں ملتے ہیں میں بیکری کی شکل کے ہی بنا رہی ہوں اور یہ شاید آپ کو تھوڑا سا نظر نہ آ رہا ہوں اس کو میں پیچھے کر دیتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ سارے ٹرے کے اندر رکھ کر بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے سارے ان کے بنا لیے ہیں ایسے کاؤکرنٹ میکرونز اب ہم نے اپنا اوون جو ہے پری ہیٹ پر لگا دیا ہوا تھا اور وہ ہو گیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنی بیکنگ کی طرف اب ہم آپ کو اس میں رکھ کر اور بیک ہونے کے بعد ان کی شکل دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا اوون پری ہیٹ ہو گیا اور یہ ہے اب ہم اس کو تقیبن پندر میٹ تک بیک ہو لے دیں اس کے بعد ہم آپ کو نکال کر دکھائیں گے چلے جی یہ دیکھیں یہ ہمارے کوکونٹ میکرونز بیک ہو گئے ہیں ان کو اب ہم نکال لے دیں یہ دیکھیں یہ ہمارے کتنے مزے دار تیار ہوئے ہیں اب ہم آپ کو ان کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتے ہیں دیکھاتے ہیں دیکھیں یہ بہت ایزی اتر جاتے ہیں یہ میں نے ان کو اس میں اتار لیا ہے اور یہ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دیکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں پلکل پک چکے ہیں یہ دیکھیں اور بہت کرا رہے ہیں بہت خستہ ہیں کوکونٹ میکرونز آپ بنائیں بہت ایزی بن جاتے ہیں بہت ایزی کوک ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے کوکونٹ میکرونز تیار ہیں اور کتنے مزے دار ہیں بلکل ایسی جیسے آپ کسی بیکری سے لے کر آئے ہوں اور بہت سوفٹ بھی ہیں خستہ بھی ہیں یہ دیکھیں آرام سے ٹوٹ کر کھائے جانے والے ہیں اور کچھے بھی نہیں ہیں یہ بہت مزے کے ہیں اور یہ آپ بنائیں کھائیں اور بنانا تو آپ کا بنتا ہے اور اس نے کو کھائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دی جائے گا اور میں آپ کو جھٹ پٹ اور بلکل وہی ریسپی دوں گی جس کے اندر آپ کو ہر چیز ہوگی کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری ریسپی نہیں بتاتے اسکپ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم نے کیسے کوئی چیز بنائی ہے لیکن میں آپ کو انشاءاللہ پوری کی پوری ریسپی بتایا کروں گی کہ جس طرح سے وہ بنتی ہے اوکے اب آپ ہمیں اجازے دیجئے انشاءاللہ جلد کسی اچھی ریسپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ جس طرح موسیقی